بنیاد یعنی حضرت زبیر اور حضرت تلہ ایک اس پائے دے بندے سے حضرت تلہ اور زبیر بالکل او بندے سی حضرت علی نے برابر دے دس جنگ کی صحباتوں شروع دے مسلمان اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام دی سکی پھپی دے بیٹے سی صفیہ دی اس تو جب صفحان بجنیاں وہ سویہ تازہ رسالہ جرال حدیث ہے مولانا زبیر حافظ زبیر علی زیہ الحدیث علم اخیر کرتی ہے کتاب انہوں نے دا سوں گا جنگ قسطنطنیت کیا سی اخیر کرتی ہے انہیں اچھا پات تھی میں انہیں ڈکتے پھر جانتے ہیں کہ جنگ کیا سی ہے یزید عبدالعیمان بن خالد بن ورید حدیثان چاہوں دا سیتا ہے تو ہی پردہ باگی یزید نے پیچا سلس کر ایک وندڑی ہے جمعتبات وہ صلی اللہ سے بندے نے آکھا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ سے چچے دے پھتر وہ پھر صفان چاہے انہوں نے زبیر نو بنا کے آکھا کہ زبیر کہتے نہ جانگے لڑ رہے ہیں تیری ماں صفیہ بن عبدالبتل باچ کتھے ہیں پھر رسول اللہ سے جیسے تو پتر ہیں وہاں پتھوں کے لئے نہ لڑ رہے ہیں پر آدے خلاف جانگا آئی تیری ماں جنگی ہوندی صفیہ بن عبدالبتل کی حال ہوندہ پتر صفیہ دا لڑ دا لڑ دا لی نا او دنوں حضرت چرید رسول اللہ سے صفیہ بن عبدالبتل حدیث سید پڑھنا رسول کریم علیہ السلام کہا گا کھڑا سی پیار کرتا سی بیرک نا لی نا آب نا آکھا تو بڑی محبت کرنا کہا لگا کیوں نہ محبت کرنا میری پھپیلہ پتر ہے رسول اللہ دا ماد ہے عیدہ دین پر میں وقت آؤ گا کہ تیری جنگ لڑیں گا تو ظالم ہوئے حضرت چرید صفان جہ درمیان ساتھ کیا کیا کہ یاد آیا ہی اسے ہوئے کھڑے تلا دیتی چل گیا کیا لگا نہیں ہون نہیں میں اس میدان جرے نا اور رستے جہاں حضرت سباج پہنچتا حضرت عریض عزیدہ کا سپائی نامراد بہی مان پچھے لگیا عمر بن جنود اس وعدی جا کے نماز دا وقت آیا آپ نے انواہی یار کوئی نہیں جانتا کیلئی پارٹی جا بندہ کیلئی ایسے ہے روڑا بڑا کہ میرا تیرا رب زامنی نماز پڑھنی ہے کسی نے نقصانی پر وعدہ کر رہا کنجر مگر نماز دے دوران آبدا سر کٹ لیا والا جو رسول نے جڑا ہوتے کیا سی جڑے شہید ہیں سویت تھے کڑے انہیں جو زبیر دی شہید ہونا ہی سی انہیں شہید ہو گیا اور جد وہ پھر آیا گئے عمر بن جنموز انہیں اجازت منگی کہ میں حضرت علی نے مناتے جا سپائی سی انہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ انواہ کھو آجائے کہ عبداللہ بن عباس نے دسیاب علی زبیر نمار کے آیا آپ نے فرمایا انواہ بشارت دیو کہ صفیہ دے پتر دا قاتل جہنمی تو جا دوزخ سے اپنا ٹکانہ کرلا وہ میدان چھٹ گیا سی اور تم جا کے سوکھے نہ مارے اور وقت کی عمر بن جنموز باج خارجی ہو کے خود حضرت علینا لڑیا کہ دوزخن چلا گیا جو میں آپ نے کیا ہے کہ صفیہ دے بیٹے دا پتر قاتل دیوانا وہ جہنمی بھی ہنمی ہویا کڑی 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 کھاستانہ سنا یہ رسول اللہ دے موز دے جو کیا سی ہویا حضرت علی زبیر دی میدان چھٹ گیا اور پھر تلہ دیواری آئی تلہ نمو انہیں مار پتا جڑے نال سے جنہم جی سوائی لکھ دے نا ایل حضیث پر چھپ دا سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ نو رون نو جی کر دا اب جنہم جی لانت پر جی ہے حضیث تعالمن انہم جی رضی اللہ نو لکھ دے سیدنا لکھ دے ایل تلہ ابن عبیداللہ تا ترجمہ اور تحضیب تحضیب راویین تجھلی کتاب مامر اٹھو میں پنجوئی جیل دے راوی کی صفحہ بائی تک ایک حوالہ مروان دا لکھا آپ کیسے ابن ابی حاضم فرماؤ دے اے ہونے کہ جو بندی موروی سی میرے نازہ محمد ساکان تندھیل لی اولہ اللہ نہیں یہ دی کوئی شانہ نہیں اہمیں لوگ رہے مروان نے ماریا اور تو مستدرک پردہ تحضیب پردہ جنہوں مجھ سے سرم ملتی موقع تے جراسی اور ایسا بندہ جنہوں لوگ آنے اگر صحبہ دے مانندہ صحبہ انہوں اپنے تو بڑا سمجھے کیسے ابن ابی حاضم خود جنگ سی انہیں آکھا میں اپنی اکھانہ بیکھیا کانہ مروان ما تلہ زبیر یوم الدمن نال سی آگ پڑکا ہونڈی کیلینو ہولے ہاں کر لی جنگ کرواؤ فلمہ شبت الحرب جنگ زورتے پونکی کالا مروان لا تلوب ساری بادل یوم او سے مروان نے کیا تو میں کول کھڑا سی کہ جے آج میں عثمان دا بدلہ نہ لیت پھر کوئی وقت نہیں ہوں یعنی یہ سمجھا سی کہ تلہ اور زبیر اور عیشہ سارے حضرت عثمان دے خلاف سی ہے گے خلاف ہی سی بدلہ دا اٹھے تے وکری خلاف ہی سی پہ کیوں ملک چھے ہورے اوزا بانا بنا کیا کیا پہ جے آج عثمان دا بدلہ میں نہ لیائیں نا کول تلہ کھڑا تے پھر وقت کوئی نہیں ہوں پرماؤ تلہ تا بے صحمن آپ زہر علو تیر مارے آو پاس آبا رکبہ تو حضرت عثمان دے گھٹنے چھ لگا سماتا میں میرے ویخ جہاں حضرت عثمان دے شہید ہوگا کہ آہ تلہ روی چھے رسولان دے پہ شہیدان سے تے غلطی منہ غلطی آب ہی من گئے کہ حضرت زبیر بھی چھٹ گئے اما ایسا روندین رنیا تلہ بھی جاندہ ارادہ کر لیا تے مروان نام راضنیا کیا اگر چلے گئے لیڈری تے ساڑت خیل خراب ہوگا خود تیر مارے تو رسول اللہ دی حضیح سے یاد رکھنے چھے امان حبا این ینظر الہ شہید نیم سیلہ و جلال صفالح ینظر الہ تلہ تبن عبید اللہ میں درمیان پر لڑا رکھنا عزتوں نے دی رائی برابر کمی نہیں اور دل دی کسے تیجوی کسے بندے میں آنا اپنے ایمان دی خیر مرائے ایڈے وڈے بندے کیسے توہین کر مرغرتی ہے او سے حضور نے فرمایا جدا زمین دی چھتے چلنا پھر دا شہید دیکھنا چاہنا زندے نوا کیا و تلہ ابن عبید اللہ نوے کی تو ناری پھر لکھ دے عباد چی بن حضر کہ ایک نامراد پرلا یہ زید دی نسل اور مروان کی جڑی کیمیں انہیں یاد رکھا ہے اس گھر کہ تلہ دا جڑا سی اُز کو بہلا لنا سی اب بائی سفر کارا دخلا موسیٰ بن تلہ علا الوری فرماؤں دے ہے کہ موسیٰ بن تلہ ایسے حضر تلہ دا پتر موسیٰ ایک وقت آیا کہ ولید حکمران ہو گیا مروان دا پتر اُز کو گیا فکارا لو ولید ماد خلطہ رہی قطو اللہ ہمامتو بقتلے کہاں گا رب جی قسم موسیٰ جبوں میں میرے کلتو دربار چاہنا میرا ارادہ ہویا بچاں قتل کر دی لولا انہا بی اخبرانی انہا مروان قتلتا جہاں میرے پیو عبد المرک نے نام دستیا ہوں دا کہ دادے نے تلہ ان قتل کر کے بدلہ لے لیت میں اُز پتروں اڑا دنا تھی تینوں میں قتل کر دنا تھی تسری حضرت عثمان دے دشونا تھی مگر چونکہ میرے باپ عبد المرک نے من دستیا کہ میرا پیو عمروان دستیا پتر ہوں دا لینڈی لوڑنی میں خود تلہ نو مار دیتا اس تو تلہ دا قاتل جنہوں امام زخبید نیتان لے ایسے ملعون نو جنہیں موبخہ مال موبخہ او کم کیتے خبیصنے جنہیں جہنم تلائے دا وہ دیا سفائیہ دیتے افسوس اور رون تو سوا کوئی نہیں یہ مدارست اسی کیان کیتے ہیں تو ہر کو کتابہ مگ گئی ہیں میں نشان دیتے ہیں کٹ کے ویخلاؤ گرے نا جنہیں چونوں لب دے منوں پھاڑ لو اور اگر ہے گا تو کیوں حقیقت چھپا کے علی غریب مجرم باؤں دے کہ مسلمانہ نو مار دا رہا مسلمانہ نو مار دا نکی جائے اے آخری بات کہ امام ابو نیفہ امام حمد بن حمبل امام شافیق امام بن ابراہیم نخی سب نے کیا کہ اگر علی جنگانہ نو مار دا اسلام دا اکباب نا مکمل رہن دا قرآن اور حدیث تین اندر کافرانہ جنگانہ نو بیان ہویا باغینیاں دا مسلمان باغینیاں نا کی کرنا انہوں دے مریا نا کی کرنا انہوں دے قیدیاں نا کی کرنا انہوں دے مال نا کی کرنا قرآن حدیث تین دا کچھ بیان یہ سارا کام جڑا ہے فقہ دے دفتر ویخلو ہدایہ کھولو دے حوار قضا دفی حاضر دا لوگ آنجے بائی ایس میدان علی امت لا پیشوا کہ انہوں نے جلے اس پر فرمان جاری کی تیک ان کرو ان کرو تو دین بن گی مسلمان باغینیاں